بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس کے کروشے گائیڈ میں آپ سب کو پوش آمدین میری جو آج کی ویڈیو ہے خوبصورت سے ٹیبل رنر کے ہی بارے میں ہے جو میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی پہلے ہم یہ موٹف بنائیں گے اس کے بعد میں آپ کو یہ سرکل بنانا سکھاؤں گی آپ نے آج یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے اس میں آپ کو بہت سی میٹیپس دوں گی کہ یہ دیکھیں بلکل ایک فلیٹ آپ سرکل کیسے بنا سکتی ہیں اس کو بنانے کے لیے میری ویڈیو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے ہمیں اس کے لیے 3 جو ہیں راؤنڈ یہ جو موٹیو ہے یہ چاہیے اور اس کے علاوہ یہ 16 جو ہمیں فلاور موٹیو چاہیے تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے جو ہمیں کلر آپ اپنی مرضی کے استعمال کر سکتی ہیں میں نے مرون کلر لیا ہے موٹیف کے لیے ہوت سکن لیا ہے اس کی بیس کے لیے سرکل بنانے کے لیے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اس کو بنانے کے لیے جو ہمیں چاہیے میرے پاس یہ کروشہ ہک ہے 3.5 mm یہ ایمپورٹیٹ کروشہ ہک ہے لوکل اور ایمپورٹیٹ میں آپ کو جو ہے یہ سائز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہی ملیں گے اور سیزر چاہیے ایک نیڈل چاہیے اس کو سٹیچ کرنے کے لیے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ماجک رنگ ماجک رنگ کے لیے آپ میری جو پرانی ویڈیو ہیں پہلے میرے چینل پر ویڈیو آپ کو مل جائے گی ماجک رنگ کیسے بناتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے اپنی فنگر پہ رول کرتے ہوئے اور پھر فرنٹ اس کے بعد یہ جو آپ کی یہ انگلیاں ہیں ان میں آپ اس کو لپیڑ دبا لیں اور اس کے بعد یہ سٹیچ اٹھائیں گے یہ سوری تھرڈ اٹھائیں گے اور اس کے بعد اس میں سے نکال لیں گے ایک چین بنائیں گے چین بنانے کے بعد ہمیں اس رنگ میں سکس جو ہے سنگل کروشے بنانے ہیں بنانے میں چین 것도 seven 3 4 5 6 6 ہم نے سنگل کروشے بنا لئے اس کے بعد ہم جو یہ ہمارا ایکسٹرا جو تھرڈ ہے اس کو کھینچیں گے تو یہ ہمارا رنگ کی شکل میں آ جائے گا اس کے بعد ہم نے چین ون بنائی تھی اس کو چھوڑ کے جو فرسٹ ہم نے سنگل کروشے بنایا تھا اس میں جائیں گے ڈاک کلر کے لئے معذرت دیکھیں فرسٹ چچ میں جائیں گے اور ایک سلپ سٹچ بنائیں گے سلپ سٹچ سکس ہمارے 6 سٹچز آپ نے ان کو کاؤنٹ کرنا ہے کہ یہ آپ کے سٹچز جو ہیں 6 ہی ہیں اس کے بعد چین 4 بنائیں گے 1 2 3 4 یہ جو چین ہماری ہے یہ ڈبل کروشے کے طور پر ہی use ہوگی اب بل لے کر دوبارہ سے اسی سٹچ میں جائیں گے اور ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے اس طریقے سے 2 loops اور یہ 2 loops یہ ہمارے 2 ڈبل کروشے ہوگے اس کے بعد چین 1 بنائیں گے چین 1 بنائیں گے چین 1 بنائیں گے جو نیکسٹ سٹچ ہے اس میں ہمارے ہم 2 بنا چکے فرسٹ سٹچ میں جو نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے چین یہ جو یہ سٹچ ہے نیکسٹ اس میں جائیں گے اور ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے پھر چین 1 اور پھر یہ ڈبل کروشیا اسی چین سپیس میں 2 ڈبل کروشیا ہم نے جو چین یہ ہمارے سنگل کروشے تھے 6 سنگل کروشے تھے انہی پر انہی سٹچ کے اوپر ہم نے 12 ڈبل کروشیا بنانا ہے جس کے ہر بنانے میں ہر ایک کے درمیان یہ چین ضرور بنانی ہے چین 1 بنائیں گے اور پھر یہ ہم بنا چکے نیکسٹ دیکھیں 2 بنا چکے نیکسٹ میں گئے ڈبل کروشیا چین 1 اور پھر دوبارہ سے اسی سٹچ میں ڈبل کروشیا چین 1 یہ 2 ہم بنا چکے اس کے بعد پھر نیکسٹ میں ڈبل کروشیا چین 1 اور اب اسی سٹچ میں ڈبل کروشیا اگین چین 1 یہ 2 بنا چکے ڈبل کروشیا چین 1 اور پھر اس میں دوبارہ سے ڈبل کروشیا چین 1 نیکسٹ ڈبل کروشیا چین 1 اور پھر اسی میں ڈبل کروشیا ڈبل میری اس طریقے سے اب ہم ان کو کاؤنٹ کر لیں گے یہ 12 ہیں 6 کے بعد 12 ڈبل کروشیا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 ہم بنا چکے ایک چین بنائیں گے چین بنانے کے بعد 1 2 3 ہماری جو ہم نے فرسٹ بنائی تھی چین وہ چین فور بنائی تھی اب ہم 1 2 3 جو سٹچ ہوگا 3 جو چین ہوگی اس میں جائیں گے فورس میں نہیں جانا وہ ہمارے چین کے طور پر یوز ہو جائے گی اس میں جائیں گے چین 3 جہاں پہ ہماری ہوگی اس میں جائیں گے اور ایک سلپ سٹچ بنا لیں گے تو یہ ہمارا اس طریقے سے یہ بنے گا اس کے بعد پھر اب جو یہ دبل کروشیا جو ہے اور جو نیکس دبل کروشیا ہے اس کے درمیان میں جو یہ چین ہے اس میں جائیں گے اور ایک سلپ سٹچ بنا کر سنٹر میں آ جائیں گے یہ دیکھیں اب ہم ان دونوں سٹچ کے سنٹر میں آ گئے ہیں اور اس کے بعد چین 3 بنائیں گے 1 2 3 چین 3 بنانے کے بعد ہمیں یہاں دبل کروشے 3 ٹائم بنانے ہیں ایک ہمارا بن جگا ہے اب اسے ہم مکمل نہیں کریں گے 2 اور نیکسٹ ایک ساتھ 3 یہ دیکھیں ہمارے پاس 3 لپس ہیں اور 3 ہی ڈبل کروشے ہمارے پاس ہیں اب اکھٹی ان 3 لپس میں سے نکال لیں گے کروشے کو اور چین 4 بنائیں گے 1 2 3 4 اور نیکسٹ جو چین سپیس ہے ڈبل کروشے اور نیکسٹ ڈبل کروشے کے درمیان میں جو ہے ہم نے جو یہ پیٹل ہے یہ ان کے سنٹر میں بنانی ہے چین 1 جہاں پہ ہم نے بنایا ہے ان دونوں کے سنٹر میں یہاں جائیں گے اور ڈبل کروشے بنائیں گے لیکن کمپلیٹ نہیں کریں گے صرف یہ 2 لپس میں سے نکال لیں گے اس کے بعد نیکسٹ پھر 2 لپس میں سے نکال لیں گے ہمارے پاس 3 رہ جائیں گے اس کے بعد ایک اور بنائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں ہمارے پاس 3 لپس رہ گئیں اب ان 3 لپس میں سے اکھٹا نکال لیں گے نکال لیں کے بعد چین 4 بنائیں گے 1 2 3 4 اور نیکسٹ جو ہماری چین سپیس ہے اس میں چلے جائیں گے اور پھر اسی طریقے سے 2 صرف 2 لپس میں سے نکال لیں گے پھر ایک ڈبل کروشیا پھر 2 لپس میں سے نکال لیا اور اس کے بعد پھر ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے جب تھرڈ والا ہم بنا لیں گے پھر ان تمام لپ میں سے ہم اکھٹے نکال لیں گے نکال لے کے بعد چین 4 1 2 3 4 اور اس کے بعد پھر ڈبل کروشیا لیکن اس کو کمپلیٹ نہیں کریں گے 2 ڈبل کروشیا اور اس کے بعد 3 ڈبل کروشیا یہ دیکھیں ہمارے پاس 1 2 3 4 لپس رہ جائیں گی اور پھر ان تمام لپ میں سے ہم نکال لیں گے اور چین 1 2 3 4 بنائیں گے اور اسی طریقے سے اپنے پیٹرن کو مکمل کریں گے یہ ہمارے جو پیٹلز ہیں وہ ڈبل ہی بنیں گی یہ مکمل کر کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ ہم مکمل کر چکے اور یہاں پر چین 4 بنائیں گے لاس پیٹل بنائیں 1 2 3 4 اور اس کے بعد جو ہماری چین 3 تھی جو 1 2 3 اس میں جائیں گے جو چین 3 لاس جو چین ہے اس میں جائیں گے اور ایک سلپسٹش بنا لیں گے ہماری یہ 12 پیٹل ہوں گی اس کے بعد جو ان پیٹلز کے سنٹر میں یہ جو سپیس ہے اس میں جائیں گے اور ایک سلپسٹش بنا لیں گے اور سنٹر میں آ جائیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس پیٹل کے سنٹر میں آ گئے ہیں اب ہمیں یہاں پہ 5 ٹائم سنگل کروشیا بنانا ہے یہ جو ہماری چین 4 ہے ان پر 1 2 3 4 یہ جو ہماری چین 4 ہے اس پہ ہم نے سنگل کروشیا 5 ٹائم بنانا ہے اب یہ دیکھیں ڈائریکٹ اس ہی میں آئیں گے یہاں سے اور ایک سنگل کروشیا بنائیں گے 1 2 3 4 5 اس طریقے سے اس کے بعد next پیٹل 1 1 2 3 4 5 اس پیٹل اس پیٹل 1 2 3 4 5 اس طریقے سے تمام موٹیف کو مکمل کریں گے یہ مکمل کریں گے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا یہ موٹیف کمپلیٹ ہو گیا اس میں جائیں گے کہ پوسٹ ہمارا سٹچ تھا اس میں جائیں گے اور ایک سلپ سٹچ بنا لیں گے یہ ہمارا موٹیف مکمل چاہے تو آپ ابھی اس کو سٹچ کر لیں اب ہم سرکل بنائیں گے آپ نے بہت دھیان سے دیکھنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ ایک فلیٹ سرکل بناتی ہیں کیونکہ بہت لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ سرکل بناتے ہوئے ہمارے یہ بلکل فلیٹ نہیں بنتا کوئی نہ کوئی ان کو پرابلم آ رہی ہوتی ہے تو آج انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ یہ ایک سرکل بنا سکتے ہیں جب بھی آپ یان بول لیتی ہیں اس کو یہاں سنٹر سے اس طریقے سے نکال لیا کریں تو یہ آپ کو بہت آسانی سے آسانی رہے گی اس کو بناتے ہوئے تو چلیں سرکل بناتے ہیں یہ دیکھیں سرکل بنانے کے لئے اسی طریقے سے ہم میجک روئنگ بنائیں گے مینجک روئنگ بنانے کے بعد سنگل سٹچ بنائیں گے 12 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 یہ دیکھیں 12 ہم نے سنگل کروشے بنا لئے اس کو کھینچیں گے تو یہ ہمارا رنگ جو ہے آٹومیٹکلی چھوٹا ہو جائے گا اب ہم نے جو ہماری چین وند ہم نے بنائی تھی اس کو چھوڑ کے جو سٹچ ہے ہمارا جو سنگل سٹچ ہے ہمارا یہ دیکھیں جو یہ سنگل سٹچ ہے اس میں جائیں گے اور ایک سلپ سٹچ بنا لیں گے اس طریقے سے یہ ہمارا میجک رنگ بنا ہے اب اس کے بعد 3 چین 3 اور ہر سٹچ میں ہمیں 2 ٹائم ڈبل کروشیا بنانا ہے اسی میں ہم 1st جس میں ہم نے سلپ سٹچ لیا ہے اسی میں ہم ایک اور بنائیں گے ڈبل کروشیا اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ڈبل کروشیا اس کے بعد پھر نیکسٹ میں ہر جو چین ہماری ہے سنگل کروشیا کی جو چین ہے اس میں ہمیں ہر چین میں 2 ٹائم ڈبل کروشیا بنانا ہے ڈبل کروشیا بنانا ہے ڈبل کروشیا بنانا ہے ڈبل کروشیا ڈبل کروشیا بنانا ہے 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 ہمارا فرسٹ راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہمیں پھر چین 3 بنانی ہے 1,2,3 اور ایک اور سٹچ اسی سٹچ میں جہاں پہ ہم نے چین 3 بنائی ہے اسی سٹچ میں ہم ایک اور سٹچ بنا لے گیا اب ہمیں 2 ڈبل کروشے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے آپ نے یہاں سکپ نہیں کرنا جو بلکل یہ دیکھیں اس کے بلکل سات سٹچ ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سکپ کر کے نیکسٹ میں چلے جاتے ہیں آپ نے دھیان رکھنا ہے جو یہ سٹچ ہے اس میں جائیں گے اور ایک ڈبل کروشے بنائیں گے اس کے بعد نیکسٹ میں 2 اس کے بعد 1 پھر 2 اور اسی میں دیکھیں 2 اور اس کے بعد 1 سب سے پہلے 2 ڈبل کروشے اس کے بعد 1 ڈبل کروشے 2 ڈبل کروشے 1 ڈبل کروشے 2 ڈبل کروشے 1 ڈبل کروشے اسی طریقے سے تمام پیٹرن کو مکمل کریں گے یعنی کہ 2 1 2 1 2 1 اس طریقے سے ہم نے اپنا پیٹرن انکریز جو راؤنڈ ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ ہر سٹچ میں جو یہ نیکسٹ جیسے دیکھیں یہ سٹچ ہے اس میں ہم نے 2 ڈبل کروشے اس سے نیکسٹ میں 1 ڈبل کروشے پھر 2 اکھٹے اور پھر نیکسٹ میں 1 بنا کے اسی طریقے سے اس پیٹرن کو ہم مکمل کریں گے یہ پیٹرن مکمل کر کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ابھی میں میں نے ایک سٹچ چھوڑا ہے 2 ڈبل کروشے ہمارا ہے اس کے بعد 1 ڈبل کروشے ٹپ نمبر 1 جب ہم سرکل بناتے ہیں تو جو ہمارا سٹچ پوائنٹ جو ہے 2 ڈبل کروشے ہے تو جو ہمارا یاد رکھ لیں کہ جو یہ لاسٹ ہوگا وہ ہمیشہ ون سٹچ لیفٹ ہوگا ہمیں یہاں پہ ون بنانا ہوگا اب یہ دیکھیں 2 میں نے بنا لیا ہے اور یہ ون ڈبل کروشے بنائیں گے وان ٹو تھری جو چین ہے ہماری اس کے ٹپ میں جائیں گے اور ایک سلپ سٹچ بنا لیں گے تو یہ راؤنڈ بھی مکمل ہمارا سرکل مکمل ہو گیا یہ راؤنڈ بھی مکمل ہمارا اس کے بعد پھر چین ٹری وان ٹو تھری اب یہاں پر ایک اور ڈبل کروشیا سیم چین میں ہم نے اس کے بعد نیکسٹ وان وان ڈبل کروشے اس سے نیکسٹ پھر وان ڈبل کروشے اس کے بعد ٹو ڈبل کروشے یہ دیکھیں ہمارا ہے وان ٹو تھری فور چھ راؤنڈ جو ہے ہمارا ٹو ڈبل کروشے وان ڈبل کروشے وان ٹو ٹو وان وان ٹو ڈبل کروشے یہ ہمارا اس طریقے سے ہم اپنے پیٹرن کو مکمل کریں گے ایک دفع میں بنا رہی ہوں آپ کے سامنے پھر ٹو ڈبل کروشے بنانے کے بعد وان ڈبل کروشے اس کے بعد پھر وان اور اس کے بعد پھر ٹو ڈبل کروشے سب سے پہلے سنگل سٹچ سے ہم نے ٹوالف سنگل سٹچ بنائے سنگل سٹچ بنانے کے بعد 24 ڈبل کروشے بنائے اس کے بعد راؤڈ ٹو مکمل کرنے کے بعد راؤڈ ٹری جو ہمارا آیا ٹو ڈبل کروشے وان ڈبلygen وان ڈبل کروشے وان ڈبل کروشے وہ ہم نے کمپلیٹ کیا راؤڈ ٹو میں ہم نے ٹو ڈبل کروشے اس کے بعد وان ڈبل کروشے وان ڈبل über یہ ہم ٹو 1 1 2 1 1 2 1 1 اسی طریقے سے ہم یہ پیٹرن مکمل کریں گے یہ مکمل کر کے پھر میں آپ کو ملتی ہوں پھر دیکھیں ہمارا یہ راؤں بھی مکمل ہو گیا اس کے بعد پھر چین 3 بنائیں گے 1 2 3 اور اسی میں ایک اور بلکل سٹارٹ میں ہم 2 ڈبل کروشے سے ہی شروع کریں گے اس کے بعد 1 ڈبل کروشے اس کے بعد پھر 1 ڈبل کروشے اس کے بعد ایک اور 1 ڈبل کروشے اور اس کے بعد 2 ڈبل کروشے یہ دیکھیں ہمارا جیسے تھا 2 ڈبل کروشے 1 1 2 تھا اب ہے 2 ڈبل کروشے 1 1 1 پھر 2 ڈبل کروشے آپ نے اسی طریقے سے اس پیٹرن کو مکمل کرنا ہے 2 ڈبل کروشے 1 1 1 2 2 اس کے 2 بنانے کے بعد پھر 1 1 1 2 اب ہمارے 3 بیچ میں ڈبل کروشے آ رہے ہیں 1 2 3 اس کے بعد پھر ہم اکھٹے 2 ڈبل کروشے بنائیں گے جو راؤں ہمارا 1 2 3 4 5 راؤں ہے وہ ہمارا 2 ڈبل کروشے 1 1 1 پھر 2 ڈبل کروشے ہے اسی طریقے سے آپ نے اس پیٹرن کو مکمل کرنا ہے دیکھیں یہ ایک دفعہ میں بنا دیتی ہوں آپ کے سامنے 2 ڈبل کروشے بنانے کے بعد 2 1 اس کے بعد پھر 1 اور اب جو ہمارا سٹچ ہوگا وہ ہوں گے 2 ڈبل کروشے اسی طریقے سے آپ نے اپنے پیٹرن کو مکمل کرنا ہے یہ بھی میں مکمل کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ راؤں بھی مکمل ہو گیا لاسٹ ہمارا 1 سٹچ اس کے بعد 1 2 3 جو چین ہے اس میں جائیں گے اور ایک سلپ سٹچ بنا لیں گے سلپ سٹچ بنانے کے بعد پھر چین 3 اور اسی چین میں ایک اور دبل کروشے بنانے گے 2 دبل کروشے ہم بنا چکے اس کے بعد ہمارا جو پیٹرن ہے 1 پھر 1 اس کے بعد پھر 1 چین دیکھیں دبل کروشے کے اوپر ہی جو چین ہے 1 اور پھر 1 یہ ہم نے 4 ٹائم 1 2 3 4 ٹائم دبل کروشے بنائے اور اس کے بعد یہاں پر 2 دبل کروشے اس طریقے سے 2 دبل کروشے 1 2 3 4 4 دبل کروشے اس کے بعد پھر 2 دبل کروشے اکھٹے اسی طریقے سے اس پیٹرن کو بھی مکمل کریں گے اب آپ نے 2 دبل کروشے بنا لیا اس کے بعد ہم نے 4 1 1 پھر 1 1 اور اب ہم نے 2 سیم چین میں 2 دبل کروشے جب آپ بنا لیا کریں تو ایک دفعہ اس کو چک کر لیا کریں اگر آپ کے سٹیچے یہاں پہ کاؤنٹنگ غلط ہو گئی تو پھر آپ کا سارا پیٹرن ہی غلط بنے گا یہ آپ دیکھیں 2 دبل کروشے 1 2 3 4 4 ٹائم دبل کروشے بنانے کے بعد پھر اکٹے 2 دبل کروشے اسی طریقے سے ہم اس پیٹرن کو مکمل کریں گے میں مکمل کر کے پھر آپ کو نیکس دکھا دیں ریکھیں یہ راؤنڈ بھی مکمل کر لیا یہ راؤنڈ مکمل کرنے کے بعد اس طرح سٹیچ لینے کے بعد 2 دبل کروشے اکھٹے بنائیں اسی سیم چین میں اور اس کے بعد 5 ٹائم ہم دبل کروشے بنائیں گے 1 2 3 4 5 5 5 5 ہم نے بنائے دبل کروشے اس کے بعد جو نیکس چین ہے اس میں 2 ٹائم دبل کروشے اس کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ ہم پھر بنائی ہوں 1 2 3 4 5 5 بنائنے کے بعد پھر 2 ڈبل کروشے اسی طریقے سے آپ یہ پیکٹرن مکمل کریں گے یہ مکمل کر کے پھر میں آپ کو ملتی ہوں پھر دیکھیں یہ راؤنڈ بھی مکمل ہو گیا اس کے بعد ہم پھر اسی طریقے سے 1 2 3 اور اسی سیم میں ڈبل کروشے تو یہ ہمارے 2 ڈبل کروشے ہو گئے اور اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 اسی طریقے سے اور اس کے بعد ڈبل کروشے اب ہمارا یہ پیکٹرن ہے 2 ڈبل کروشے اس کے بعد 6 ڈبل کروشے اس کے بعد 2 ڈبل کروشے اکھٹے اب یہاں پہ پھر میں آپ کو ایک ٹپ دینے لگی ہوں کہ اگر آپ کانٹنگ میں آپ سے گلتی ہو جاتی ہے کہ کانٹنگ میں آپ سے گلتی ہو گئی آپ یہ یاد رکھیں کہ 2 ڈبل کروشے ہمارے جہاں ہوں گے جو ہماری ہمارا 1st جو ہمارے اس سے پہلی والی رو ہے اس میں آپ نے دیکھنے ہے کہ دیکھیں 2 ڈبل کروشے ہمارے یہاں پہ ہکٹے ہیں تو ہمارا جو next کانٹنگ میں ہم اگر یہاں سے آپ کانٹنگ بھولی ہوئی ہیں تو آپ 2 ڈبل کروشے ہیں جو پہلی والی رو کا 1st ہمارا جو اکھٹے ہیں اس میں ہمارا ڈبل کروشے ہے اس کے اوپر ہمارے 2 ڈبل کروشے آئیں گے اسی بھی رو کو آپ چک کر لیں اسی طریقے سے ہے کہ اس سے پہلے والے 2 ڈبل کروشے ہیں اس میں یہ جو 1st ہمارا جو آرہا ہے وہ 1st دبل کروشے کے اوپر آرہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہمارے اس سے پہلے والے ہیں 2 ڈبل کروشے اور ہمارا جو 2 دبل کروشے کا پہلا سٹچ ہے اس کے اوپر دو آرہے ہیں اسی طریقے سے یہ دیکھیں 2 ڈبل کروشے ہیں اور جو ہمارے یہ پہ 2 ڈبل کروشے پہلے آئے ہیں باقی ہمارا پیٹرن بلکل صحیح ہے اسی سے ہم مکمل کریں گے یہ مکمل کر کے پھر میں یہ پہنچتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے 2 ڈبل کروشے بنائے ہیں یہ پر 2 3 4 5 6 7 6 ہمارا 2 ڈبل کروشے اس کے بعد ہمارا 6 ڈبل کروشے تھے تو یہ ہمارے جو اب ہم مکمل کریں گے تو ہمارے last میں یہ 6 ہی بچے ہوئے ہوں گے 6 7 8 9 10 جتنے بھی ہوں گے یہ last میں ہمارے پاس اتنے سٹیچ بچے ہوئے ہوں گے اب ہمارے پاس یہ 6 سٹیچ بچے ہوئے تھے 1 2 اور 3 اس میں جائیں گے اور ایک سٹیچ بنائے گے اور اپنا next round شروع کریں 1 2 3 اور اس کے بعد ہمارا 7 7 کا ہے 1 2 2 4 5 6 7 7 کا سٹ ہے ہمارا 2 double crochet start میں اس کے بعد 7 double crochet اور اب ہمارا 2 double crochet ہمارے اب یہ 7 کا سٹ ہم نے اسی طریقے سے بنانا ہے اسی طریقے سے آپ نے اپنا pattern مکمل کرنا ہے یہ مکمل کر کے پھر میں آپ کو دکھا دیم یہ round بھی مکمل ہو گیا اس کے بعد chain 3 double crochet اس کے بعد double crochet 1 2 3 4 5 6 7 8 8 اس کے بعد 2 double crochet اب ہمارا 8 کا سٹ بنے گا 2 double crochet اس کے بعد 8 time double crochet اس کے بعد 2 double crochet اسی طریقے سے آپ نے یہ round بھی مکمل کرنا ہے یہ round مکمل کر کے پھر میں بن یہ round بھی ہمارا complete ہو گیا اب ہمارا last round ہے chain 3 میں جا کر slip stitch بنائیں گے اور اس کے بعد پھر chain 3 chain 3 بنانے کے بعد اسی chain میں ایک اور double crochet اس کے بعد 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بنانے کے بعد پھر double crochet یہ ہمارا پیٹرن last 2 double crochet اس کے بعد 9 time double crochet اس کے بعد 2 double crochet اسی طریقے سے یہ مکمل کر کے میں آپ پو دکھاتی یہ دیکھیں یہ میں نے 2 double crochet بنائی ہے اور last میں ہمارے پاس stitches کتنے بچے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 1 2 3 جا کر slip stitch بنائیں گے اور یہ ہمارا circle آپ اگر انہی tips کو فالو کریں گی تو آپ کب بلکل یہ دیکھیں کتنا بلکل صحیح کوئی اس میں کہیں سے آپ کو یہ لگے گا نہیں کہ stitching میں کاؤنٹ میں کہیں سے کوئی problem ہوئی ہے اور یہ بلکل flat آپ کا circle بنے گا بلکل ٹھیک بنے گا اب next یہ ہمارا مکمل ہو گیا روم اس کا ہم اس کو میں آپ سٹیچ کرنا بتاؤں گی کس طریقے سے آپ سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں چاہے تو آپ اس طریقے پھر اس کو رکھ سکتے ہیں یا بلکل اس کے جیسے ایک پول کی طرح آپ اس کو رکھ سکتے ہیں آپ کی choice ہے میں آپ کو یہ مکمل سٹیچ کر کے دیکھیں اس کی رونگ سائیڈ جو اس کی بیک ہے اس کو آپ نے سامنے رکھ ہے اور یہ جو موٹیف ہے اس کی بیک آپ نے سامنے رکھ اور کہ سے بھی آپ اس کو سٹیچ کر سکتے ہیں یہ دونوں لوب سلی نکالا آپ نے اور یہ دونوں اپنے سے نکال کر اور اس کو سٹیچ جہاں تک یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو رکھ نا ہے اور سٹیچ کر نہ کوئی اس کو مشکل کام نہیں ہے اس طریقے سے آپ اس کو سٹیچ کر دیں اس کے بعد اب ہم نیکس رکھیں گے اور یہ مکمل ہم اس کو یہاں پہ نوٹ لگا دیں گے یہ ہمارا ایک موٹیف جو ہے وہ ہم نے اٹیج کر لیا چاہے آپ اس کو نوٹ لگائیں یا نیکس پہ چلے جائیں تب لگا لیں دیکھیں اب میں آپ کو اس سے ہم میڈل آپ کو اسی بھی لے لیں ضروری نہیں اگر آپ کے پاس یہ مجود نہیں ہے آپ کے پاس جو بھی نیڈل ہے جس کا یہ اس کے بعد دونوں دونوں آپ نے یہ چینز ہے اس کی دونوں ہی سٹیچ لینے ہیں اور یہ اس آسانی کے ساتھ سٹیچ ہو شیپ خراب نہ ہو بس آپ نے اس کیس کا خیال رکھ ہے کہ اس کی شیپ خراب نہ ہو یہ دیکھ یں اگر آپ اس ی طریقے سے اس کو کاٹنا نہیں چاہ رہے اس ہی زیادہ بہتر رہتا ہے بار بار ہمیں اس جو ہے ہم یہاں پر آ جائیں گے نیکسٹ تو ہمارے لئے آسانی رہے گی چیز ہم ہم موٹیف خراب نہ ہو اور اب ہم ان دونوں کو اس طریقے سے پکڑ کر اور سٹیچ کر لیں دونوں چیند میں میں شامل کی ہیں ایس اس کے بعد اس کی نیکسٹ کر گئے اور پھر ایک اور لیں گے اور یہاں پھر دیکھیں اس طریقے سے یہ ہمارے ٹو موٹیوز میں نے لگا لی ہے اس کے بعد اس ہم نیکس موٹیو کی طرف جائیں گے یہ باقی جو ایکسٹرا ہیں سب کو کٹ دیں گے اگر آپ سٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو سٹیچ کر لیں اب ان دونوں کو جوڑنے کے بعد پھر یہاں پر نیکسٹ آ جائیں گے اس طریقے سے آپ نے اپنا مکمل کرنا ہے پیتون اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے تھمز اپ کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں آپ کے لئے اسی طرح بہت اچھی ویڈیو لاس اکنوں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی جب تک کے لئے اللہ حافظ